اسلام علیکم زائکہ ٹی وی ایزی ریسپی میں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نان کھتائیاں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار نان کھتائی بنانے کے لیے جو ہم نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جن سے یہ بنی ہیں بہت ہی مزیدار نان کھتائی بنی ہے آپ ایک دفعہ بنا کر دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پہل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک بول میں ہاف کپ آئسنگ شگر ڈال لی ہے اور ہاف کپ میں نے اس میں دیسی گھی ڈال لیا ہے دیسی گھی کو ہم نے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا گاڑا ہے اس وقت اسے میں نے گرم نہیں کیا ہے اور اسے میں دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹر سے بیٹ کر لوں گی مکس کر لوں گی اتنی اچھی طرح سے کہ یہ ایک بیٹر بن جائے گا اور اس میں کوئی گھٹلیاں کوئی لمس وغیرہ باقی نہیں رہیں گے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑی دیر تک ہم اسے اچھی طرح چلاتے رہیں گے اور اسے مکس کر لیں گے چینی اگر چینی اور گھی اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ایک لکوٹ سا بن گیا ہے یہ ایک کپ میجرنگ کپ ہے ہم نے میدہ ڈال لیا ہے ایک کپ میدہ ڈال کر اس کے ساتھ ہم اسے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہیں ہے تو آپ چینی کو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیسی گھی ڈالنے بٹر ڈالنے یا پھر آپ نارمل جو گھی ہوتا ہے ڈالڈا گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی چیزیں ڈالنی ہیں اسے نکال دیں گے یہ ہاف ٹی سپون الائچی میں نے کوٹ کر ڈالی ہے پاورڈر نہیں ڈالا الائچی کے دانیں نکال لیے اور اسے کوٹ کر میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اور اسے خوب اچھی طرح سے دبا دبا کر ایک ڈو کی شکل میں لے آئیں گے یہ دیکھئے اور اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹی سپون بھر کے بیسن کے یہ ایک اور یہ دو میں نے ٹی سپون بیسن کے ڈال دیا ہے اسے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ دیکھئے ڈو بننا شروع ہو گئی ہے میں اسے اچھی طرح مکس کرتی رہوں گی اگر یہ پتلا ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ڈال لیں اگر یہ تھوڑا سخت ہو جائے بھر بھرا رہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی ڈال لیں یہ دیکھئے بن چکا ہے میں نے بیکنگ ٹری لے لیا ہے اس کو گریس کر لیا ہے اور میں نان ہتائیاں بنا کے اس پر رکھ دوں گی اس پر آپ کی مرضی ہے آپ بادام لگا دیں پستے لگا لیں کچھ بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو نان کھتائی کو بسکٹ کا شیپ دے کر ٹری میں رکھ لیا ہے اور یہ انڈے کی زردی ہے اسے میں اس کے اوپر بریش کر دوں گی اور اون کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا ہے اور دس منٹ کے لیے نان کھتائیوں کو اندر رکھا تھا اور یہ بن کر تیار ہو گئی ہے زبردست کرسپی سی اس وقت یہ نرم میں ہم اسے احتیاط سے نکال کے کولنگ جو ہمارا ریک ہے اس پر رکھیں گے اور ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ بلکل سخت سی ہو جائیں گی اور بہت خستہ بہت مزیدار نان کھتائی تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے بھی اچھی طرح سے سک گئی ہے اوپر سے یہ دیکھیں نیچے سے کتنی اچھی سک گئی ہے اگر ہم تھوڑی دیر اور رکھتے ہیں یہ صرف دس منٹ میں تیار ہوئی ہے اور میں نے اون میں بنائی ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ